الزمات کی بہچھاڑ میں انزمام الحق نے دفاعی مورچہ سنبھال لیا سابق اپتان نے اعتراف کیا کہ یازو کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں مگر وہ کرکٹر مانج نہیں کرتی سابق چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے ایک نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں اعتراف کیا کہ وہ یازو کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں مگر یہ کمپنی کھلاڑی مانج نہیں کرتی یاد رہے کہ اس کے دیگر ڈائریکٹر وکٹ کیپر محمد رزوان اور پلیئرز ایجنٹ تلہا رحمانی ہیں انزمام پر مفادات کے ٹکڑاؤ کا الزام لگا تھا انہوں نے کہا اگر بورڈ مجھے عدہ دینے سے پہلے کچھ بھی ڈیکلیئر کرنے کا کہتا تو میں ضرور کرتا مجھے علم تھا کہ اس کمپنی کی کوئی ٹرانزیکشن ہی نہیں ہے میں نے اپنے وکیل کے ذریعے دو روز قبل بورڈ کو خط لکھا ہے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس نے ابھی تک مجھے بلایا نہیں ہے میں نے کہا کہ مجھے بلا کر پوچھا جائے تلہا رحمانی دونوں کمپنیز کے ڈائریکٹر ہیں ان کو کیوں نہیں بلا کر پوچھا گیا یازو کمپنی ہم نے کرونا کے دنوں میں بنائی تھی ہم اس کے ذریعے ایمازون پر سائیکلوں کی ہیلمٹ بیچنا چاہتے تھے بزنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر ہم سے ہوا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ سائیہ کارپوریشن کھلاریوں کے کانٹریکٹ مینج کرتی ہے مجھے بھی مینج کرتی ہے برینڈ انڈوسمنٹ کا بھی کام کرتی ہے سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے فیصلہ جون میں ہوا میں اس وقت نہیں تھا آگست میں آیا تھا میرے آنے سے پہلے نام فائنل ہو چکے تھے کیٹیگریز بھی تیہ ہو چکی تھی کئی ماہ تک سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط ہی نہیں ہوئے تھے معاہدے پر راضی نامہ نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ ہوا میں معلق تھا مجھے آئے ایک ماہ ہوا تھا بورڈ نے مجھے مداخلت کا کہا کانٹریکٹ کی وجہ سے ٹیم میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں میری بابر آزم اور زکاہ اشرف کی ملاقات میں معاملہ تیہ ہوا میں نے آئی سی سی ریونیو کے بارے میں کپتان سے کہا کہ ابھی حصے پر مت جاؤ آئندہ بھڑ بھی جائیں گے مجھے تو کریڈٹ دینا چاہیے تھا کہ مسئلہ حل کر دیا سایا کارپوریشن کا سارا کریڈٹ بورڈ کے پاس ہوتا ہے یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے اس نے ٹیکس دیا ہوا ہے سایا کے پاس جو کرکٹرز ہیں وہ پہلے بھی تھے کیا بابر آزم محمد رسوان شاہین شاہ فریدی یا دیگر کرکٹرز میری وجہ سے کھیلتے ہیں جب میں چیف سیلیکٹر نہیں تھا یہ تب بھی کھیل رہے تھے ثابت کیا جائے ہم نے کس طرح کھلاری کابو کیے ہوئے ہیں دوبارہ عہدہ سنبھالنے کے سوال پر سابق کپتان نے کہا کہ مجھے جب چیف سیلیکٹر بننے کی پیشکش کی گئی تو میں نے کہا کہ پہلے تین سال اس عہدے پر رہا تو دل میں پانچ سٹن ڈل گئے تھے انہوں نے وعدہ کیا کہ اب ایسی صورتحال نہیں ہوگی میں چیف سیلیکٹر نہیں تھا مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ سب نے انکار کر دیا تو آپ نے چیف سیلیکٹر کا عہدہ کیوں قبول کیا اب مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے